اسلام علیکم ناظرین اسٹوریکل اسپوری مخوش شامدید آپ کے لئے ایک معلوماتی اور تاریخی ویڈیو لے کر ہماری ڈیم حاضر ہوئی ہے یہ بزار ہے گاؤں گنگا پپ کا اور آج ہم بات کریں گے حویلی سرگنگا رام کی جو کہ اس گاؤں میں واقعہ ہے ہم حویلی کے اندر جو ہے داخل ہو چکے ہیں ناظرین جی آپ حویلی کا جو اندرونی منظر ہے اسے آپ دیکھیں گے یہ گاؤں جو ہے جڑا والا ننکانہ رون پر واقعہ ہے فیصلہ بات سے ساٹھ کلومیٹر پر ہے سرگنگا رام کا اصل نام رائے بہادر تھا جو اٹھارہ سو اکیامن کو مانگٹا والا گاؤں میں پیدا ہوئے یہ گاؤں ننکانہ سے چودہ کلومیٹر کے فاصلے پر اور لاہور سے چھاٹھ کلومیٹر کے فاصلے پر واقعہ ہے سرگنگا رام نے ابتدائی تعلیم کے بعد اٹھارہ سو انتر میں کوروڈن کالج میں داخلہ لیا اٹھارہ سو تیہتر میں دامسن انجینرنگ کالج روڑکی سے سکالرشپ حاصل کی سرگنگا رام جو ہیں انیس سو ستائیس کو لندن میں انتقال کر گیا سرگنگا رام پیشے کے لیانے سے ایک انجینئر تھا سرگنگا رام ہم نے لاہور کی بہت سی امارتوں کو ڈیزائن کیا جن میں لاہور ہائی کورٹ جنرل پوسٹ آفیس مار روڈ لاہور میوزیم ایچیسن کالج میو سکول آف آرٹس میو ہسپیٹل اور اس کے علاوہ مجودہ فیصلہ باد کا جو گھنٹہ گھر ہے کلاک ٹاور اس کو بھی آپ نے ہی ڈیزائن کیا اور اس کے آٹھوں بزار جو ہیں وہ بھی آپ نے ہی ڈیزائن کیے اسی وجہ سے آپ کو فادرز آف مارڈرن لاہور کہا جاتا ہے گنگا رام گاؤں کی جو وجہ شورت ہے وہ وہاں پہ سرگنگا رام کی جو رہائش ہے اس کی وجہ سے اس وقت کی جو بریٹش گورنمنٹ تھی انہوں نے سرگنگا رام کو بنجد زمین جو ہے وہاں پہ الارٹ کی آپ نے وہاں جا کر رہائش اکتیار کی آپ نے وہاں جا کر فارمنگ یعنی کاشٹ کاری جو ہے وہ کی اٹھارہ سو اسی اور انیس سو کے دورانیے میں سرگنگا رام نے سٹیم اور الیکٹرک پاور ڈیوائسز یعنی سٹیم انجن اور پاور موٹری جو تھی وہاں پہ بنائیں اور اسے زمین جو ہے گنگا پورو کی اس کو قابل کاش بنانے کے لیے آپ نے وہاں پہ جدید زرعی طریقے جو ہیں وہ استعمال میں لائے تو آپ نے وہاں پہ جو زرعی جدید الات ہیں جن میں ریجر ہے روٹا ویٹر ہے ٹسکیں سپری اور مادرن گارڈننگ جو ہے اس کے جو طریقے ہیں وہ استعمال میں لائے اٹھاس اٹھانوے میں سٹیم پریچر سسٹم بمبا ذریعہ پاشی کے لیے استعمال کیا یہ ایک انجن کا نام ہے ناجدین حویلیہ گاندونی منزلہ آپ نے دیکھا وہاں پہ وہ پرانا سٹرکچر اس وقت کا جو ہے وہ شتیر ہیں لکڑے کے بالے وگر ہیں اور یہ جو سامنے آپ میں دلخت نظر آ رہا ہے بقول اس رہشے کے جو وہاں پہ رہش پذیر ہے کہ یہ اس وقت کا دلخت یہاں پہ موجود ہے اور یہ بالکل قریب سے جا کے ہم نے دیکھا ہے خرا ہے اسی طرح اللہ جانے یہ کتنے سے ضرور پرانا ہے اور بالکل سرسبز شاداب ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور انتہائی پیارا جو یہ دلخت ہے اس کے علاوہ یہ شتیر بقول اس کے کہ اس وقت کے یہاں پہ پڑے ہیں ناجدین اس ویڈیو کے ساتھ ہمیں اشارت دیجئے اللہ آپ کا حامی ناصر مجھے اور سکتے ہیں مجھے اور سکتے ہیں سکتے ہیں szکتے ہیں